موسیقی آج کی میری اس ویڈیو کا ٹوپک اجوین کی ایک قسم اجوین خراسانی کے متعلق ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اجوین خراسانی کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا مزاج اور دگر تمام معلومات آپ ویڈیو دیکھتے رہیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے دیسی اجوین کے فوائد نقصان اور استعمال بتایا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اجوین خراسانی لاتینی زبان میں کہتے ہیں عربی زبان میں ازار اللمبنج کہتے ہیں بنگالی زبان میں یویا خراسانی کہتے ہیں اور سندھی زبان میں جان خراسانی کہتے ہیں انگریزی زبان میں آئیو سائیمیس کہتے ہیں یہ میتھی کے دانے کے مشابہ ایک بیج ہوتا ہے اس کا پودا چھوٹا ہوتا ہے ایک سے لے کر چار فٹ کے درمیان میں اس کا پودا ہوتا ہے اس کے پتے موٹے اور تقریباً دو انچ چوڑے ہوتے ہیں یہ دوہ ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ ایران کے شہر خراسان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اسی لئے اسی نام سے منصوب ہے اجوین خراسانی اس کا مزاج تینوں درجوں میں سرد اور خوشک ہوتا ہے اس کا ذائقہ تلق یعنی کڑوا ہوتا ہے اور بھو اس کی بہت تیز ہوتی ہے یہ مقام پدائش کماؤں کشمیر تہارنپول اوٹا کمنڈ مغربی پنجاب سندھ پلوچستان اشیاء کوچک سائیبیریا روس ایران افغانستان اور خراسان میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ خون ہے اس کو روکتی ہے اور جسم میں کسی بھی حصے میں بہتا ہوا خون اس کو بہت جلدی روک دیتی ہے یہ جسم کے کسی بھی حصے کو سن کر دیتی ہے اور نشہ آور ہے اکثر لوگ اس کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں یعنی اپنے نشہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت گلت ہے اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بلکل تھوڑی مقدار یعنی ایک چھٹکی یہ خراسانی اجوین لے اور اس کو شہد میں ملا کر استعمال کریں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے دوستو اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے وہ بات یہ ہے کہ آپ اگر اس اجوین کو روزانہ اور متواتر استعمال کریں گے یا زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے آپ بہت باری نقصان اٹھا سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے دوستو جوین خراسانی کو زیادہ استعمال کرنے سے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور وہ دماغی طور پر پاگل ہو جاتا ہے جس کو ہم مجنو کہتے ہیں اس کو احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے میں تو آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ نے اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو کسی ریجشٹرڈ حکیم کے پاس جائیں اور اس کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں اگر کوئی آدمی اس کو گلتی سے زیادہ مقدار میں کھا لے یا وہ متواتے استعمال کرے تو اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس بندے کو یا کسی بھی انسان کو جس نے وہ کھائی ہو گرم دودھ بکری کا یا گائیں کا نیم گرم دودھ پلائیں اور فوری طور پر اس کو کیا کروائیں اور اس سے اس کا میدہ صاف ہو جائے گا اور وہ تقریباً تندرست ہو جائے گا لیکن احتیاطی طور پر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس فوری طور پر لے جائیں کیونکہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اس خطرناک معاملے میں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو سکتا ہے میں تو آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کا استعمال بلکل نہ کریں اگر کرنا بھی ہے تو کسی حکیم کے مشورے یا بطور دعا کے طور پر استعمال کریں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہمارا مقصد آپ کو معلومات دینا آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہے نہ کہ آپ کا نقصان کرنا اس لئے ہم نے اس کے فوائد بھی بتا دیئے اور اس کے نقصان بھی بتا دیئے ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کان میں درد ہے تو آپ اس تلوں کے تیل میں یہ اجوین کو اچھی طرح گرم کریں جب تلوں کا تیل آدھا رہ جائے تو اس تیل کو دو کترے اس تیل کے اپنے کان میں ڈالیں انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے کان کی درد رک جائے گی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں